حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لَكُلَّ اجْتَمَاعٍ مِّنْ خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ بَكُلَّ الَّذِي قَبْلَ الْمَمَاتِ قَلِيلُ آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا کوئی صدا سلامت نہیں رہ سکتے ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا علی و فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی چوبیس سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی چوبیس برس کی عمر میں جدائی دے گئے آ رہی ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنا بھی زندگی تھا پانی کے لئے اپنے خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو خادمہ نے پانی رکھا خود غسل فرمایا پھر اس کے بعد چار پائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے فرمایا اب میں مر رہی ہوں میرا غسل ہو چکا ہے مجھے دوبارہ غسل نہ دینا یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا اور وہ گئی ہاں آپ نے کہا تھا حضر فاطمہ سے میں جا رہا ہوں وہ رونے لگی پھر آپ نے پھر کان میں کہا نہیں نہیں تو غم نہ کر سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آکے ملے گی پھر وہ ہنس میں لگیں اگر اتاشا رضی اللہ نہ دیکھ رہی نہیں پہلے روئیں پھر ہنسیں تو کہا یہ کیا بات ہوئی کہا میں نے مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا تو پھر انہیں فرمایا تو غم نہ کر سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آکے ملے گی تو پھر مبوش ہو گئی باپ کے جانے کے صرف چھے مہینے کے بعد اببہ سے ملاقات ہو گئی تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو دیکھو اِنَّفْتِ قَادِ فَاطِمَةَ بَعْدَ اَحْمَدَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَلَّا يَدُومَ خَلِيلُ آو آو دیکھو دیکھو میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا آج ملشہ دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے میرے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا او میرے بھائیو کوئی گھر کتنا آباد رہے سلامت رہے ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا بھائیوں کی سنسنہ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں فیصلہ باز سے دھوکہ نہ کھاؤ اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ ہوش میں آؤ ہم غلط جا رہے ہیں او میرے بھائیو اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ واپس آؤ میں اللہ کو اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا یہ اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہے جو پر ذکر ہو پھر ہم بھی اپنی ہم بھی چھوڑیں اب ہمیں بھی کوئی سمجھاؤ ہم کیوں بول بول کے گلے کی ایک ایک رگ میں درد اتار بیٹھے گھر چھوڑ 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 سارا وجود ہردیوں میں ہردیوں میں درد اتر گیا ہے تو کوئی ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے اس پہ موج ملہ بھی ہوگا اللہ بھی نہیں ملے گا آؤ ہم سب تم پھر ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے دردر کی ٹھوکریں کھاتے کر رہے ہیں میرے بھائیو اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے تو میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میرے بندر ٹوٹ جاتے ہیں میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دنوں میں اتر کر ان کے دنوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں یہ جب گانے بجانے میں ڈэтے ہیں جب یہ رکس گاہوں کو چلتے ہیں جب یہ تاجر غلط تولتے ہیں اور جب یہ بینک سب کرزے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکل آئے او میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا تو جوہے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے میں ایک کیسے ہوش میں لاؤں میں تو خود مد ہوش ہو چکا ہوں میں تو صدمے جیسے آدمے کو پاغل کر دیتے ہیں دیوانہ کر دیتے ہیں وہ دیوانگی کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں کوئی منتا ہی نہیں چار دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں پھر وہی ڈگر وہی راہیں وہی غفلت وہی صبحیں وہی شامیں کہاں سے کوئی آئے گا کونسی آواز آئے گی کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا شاتے ہو کیا آسمان کے دھماکے سن کے توبہ کرنا شاتے ہو کیا آسمان کی بجلیوں کو کوندتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا سمندر کی بپھری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا ہواوں کے جھکڑ بگولوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے نہیں نہیں پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے ابھی وقت ہے ابھی ہم لوٹائیں آ جائیں قبروں کی بوسیدگی یاد کرو قبروں کے اندھیر یاد کرو وہ میں آپ کو سنا رہا تھا اس قبر نے مجھے روک لیا اس کی ایک ایک مٹی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ اجر پر دو کوئی نہیں آیا ہاں 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 کوئی نہیں آیا کرتا کوئی نہیں آیا کرتا یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے اور جب جدائیں ہوتی ہیں پھر کہتا ہے تر ایسا ہوتا ہے جب جدائیں ہو جاتی ہیں پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیای نہ تھا کوئی مل بٹھای نہ تھا کوئی مان نہ چھی کوئی باق نہ تھا کوئی بھائی نہ تھا کوئی سنگی نہ تھا کوئی ساتھی نہ تھا اس طرح انسان بھلا دیتا ہے اپنے چھمیلوں میں گم ہو کر ہنسی مذاق میں گم ہو کر میں اس قبر میں کھڑا پرتا جا رہا ہوں پرتا جا رہا ہوں پرتا جا رہا ہوں اس کا قطبہ ٹڑا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رہن گردش نے اس کے سارے قطبے کو کالا کر دیا تھا مجھے تجسس ہوا میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی قبر نے مجھے سے اجنبی کو رونے کے مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا میں قریب ہوا میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر رستم ہند امام باکش رستم ہند ہے جس کے لئے مہاراج قالین بچھاتے جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کلایا جاتا تھا جس کے آگے پیچھے ڈھول بچتے تھے جس سے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے یہ وہ دور تھا جب کہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جد سلتا جائے کوئی یہاں بھی تو کچھ توفر دیتا جائے میرے مہترم بھائیو جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی کوئی ماں باپ یاد نہ کریں گے ماں لال بھول جاتی ہیں ماں کو بچے بھول جاتے ہیں ماں کو بچے بھول جاتے ہیں باپ اولادیں بھول جاتے ہیں بیویوں کو خامن مل جاتے ہیں خامدوں کو دینیاں مل جاتی ہیں یاروں کو یار مل جاتے ہیں وہ تو ہم ہیں جو جا کر تہے خاک سو جاتے ہیں اکیلے تنہا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے علی بن عبی طالب جیسا شاہ سوار اللہ تعالیٰ کا مخرب محبوب انسان جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا اتنی بڑی بشارت کہ علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا اتنی بڑی بشارت کا لینے والا روزانہ کی رات کی فریاد مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا یہ بیان قبول ہے کہ مردود ہے آپ کو پتہ نہیں آپ کی آمد قبول ہے کہ مردود ہے آج پچیس روزے رکھتے ہوئے ہوگئے کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ قبول کرے گا یہ رد کر دے گا بڑی ذات ہے آل تک زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں یہ کام تو میرا اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور میری بخشش کا سامن ہو جائے گا ہم فقیر لوگ ہیں میرے بھائیو ہماری معیشت اتنی خراب نہیں ہوئی جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے ہمارا فقیر اس کا چولے تھنڈا ہوا ہے ہمیں اس کا درد ہے لیکن اس کے چولے تھنڈے ہونے کا اتنا درد نہیں ہے جتنا اس کے ایمان کی انگیٹھیاں سرد ہو چکی ہیں جتنا یہ درد ہے کیونکہ یہ فقر مالداروں کو بھی حاصل ہے اس یہ فقر پوری دنیا پیشا چکا مالدار بھی فقیر ہیں دکاندار بھی فقیر ہیں تاجر زمیندار بھی فقیر ہیں آج جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ ایمان کا اتنا بڑا فقیر ہو چکا ہے وہ بھگاری ہو چکا ہے کچھ نہیں ہمارے پاس کوئی دعویٰ نہیں زندگی بھر کے کسی ایک عمل پر جن کو جن کو جن کو جن کو جنت کے پروانے مل گئے علی کا گھر میرے گھر کے سامنے فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حسن حسین جوانوں کے سردار جن کو جنت کے پروانے ملے حضرت علی رات کوٹ کے رو رہے ہیں آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق اے میرے مولا مجھے معاف کرنا میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے اے مولا مجھے معاف کر دے میرا عمل تھوڑا ہے وہ میں نے ابھی کیا کہا ہے میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو کہ علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے تو کچھ تو سوچو کبھی تھوڑے عمل والا بھی دو جہان کے سردار کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتے کبھی تھوڑے عمل والا اتنے مرتبے پہ جا سکتے وہ کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے تو میرے پاس کیا ہے جس کا میں دعویٰ کروں یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے یا اللہ مجھے تنہا جانا ہے یا اللہ راستہ بڑا خطرناک ہے یا اللہ عمل کا توشہ تھوڑا ہے اے میرے مولا مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے یہ وہ ہیں جو معاف ہو چکے ہیں جن کی بخشش ہو چکی ہے اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کس حال میں جانا ہوگا مجھے معاف کر دے مجھے معافی موسیقی